بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو بیسن بریق بیسن آپ کے پاس بریق ہونا چاہیے اور ہمیں چاہیے آدھا کلو کارن فلور یعنی کہ ارہ روٹ اور آدھا کلو یہ میں چاہیے میتا دو کلو بزن ہو گیا یہ ٹھیک ہے اور اس کا اگلا پروسیس کیا ہے وہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو ویور ہم نے دو کلو گھی شامل کر لیا ہے ملائم گھی ہم نے شامل کر لیا میدہ بیسن ارہ روٹ جو ہم نے سٹینر پر ڈال کے اس کو چھان لیں گے اچھی طرح تاکہ اس کی جو گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر نہ جائیں اس کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے اس طرح سے چھاننے کے بعد اس کے نیچے آگ جلائیں گے میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو تیار کرنا ہے تقریبا آپ نے اس کو بیس منٹ پکانا ہے بیس منٹ بیسن آپ نے اس کی درمیانی آج پر بھوننا ہے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے تب آپ نے اس کو بند کرنا ہے تقریبا گھڑی پر ٹائم نوٹ کر کے بیس منٹ اس کو پکائیں تو ماشاءاللہ بہت تیزہ وردہ اور شاندار ریسپی بنے گی ٹکڑی پتیسے کی بہت ہی اچھی اور بہت ہی یونیک طریقے سے بننے والی یہ ریسپی ٹکڑی پتیسہ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اگر جس کی چیز کی سمجھ نہ ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیں یا ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تو انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی بھی کروں گا آپ کو ہر طریقے سے آگاہ کروں گا جو چیز بھی بنائیں آپ جیسی بھی چیز بنائیں تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتایا کریں کہ ہم نے یہ چیز بنانی ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے تو میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کیا کروں گا بہت امید ہے آپ سے جی تو ویور یہاں بھی میں بیس منٹ ہو گئے ہیں بیسن کو پکاتے ہوئے اب ہم بیسن کو اتار لیں گے نیچے چولے سے نیچے اتار لیں گے ماشاءاللہ ریل کلر میں آ گیا اس میں کوئی کلر وغیرہ ہم نے اس میں شامل نہیں کیا ملکل اس طریقے سے آپ چار سے پانچ منٹ اس کو چلائیں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کی گرمائی ختم ہو جائے اس کے بعد ہم لیں گے ایک ٹرے ٹرے کے اندر ماغذ بادام کاجو پستا یہ ہم اس طرح سے گارنش کر کے ٹرے کی تہے میں پلاسٹک کے اوپر یہ لگا دیئے اس کے بعد ہم نے چینی کی طرف چینی ہم نے لینی ہم وزن چینی بھی ہم لیں گے دو کلو دو کلو چینی لے گے ہم اس میں شامل کریں گے ایک کلو پانی ایک کلو پانی شامل کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے لگوڈ گلوکوز دو سو گرام دو سو گرام لیکوڈ گلوکوز جو ہے آپ نے شامل کرنا ہے اس میں اور اس کو اچھے سے پکانا ہے پکانے کا طریقہ کار مکمل یہی ہے آپ سون پاپڑی کوئی بھی پتی صاحب بنایا تو اس کی چینی بنانے کی ریسپی یہی ہے مکمل تو ماشاءاللہ سے چینی ماری کافی یا تک ریڈی ہو گئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ دیکھے ماشاءاللہ اچھے سی تار بننے لگ گئی ہے ہلکی سی تھوڑی سی ابھی ملائے میں چینی تھوڑا سا پکانے کے بعد پھر چیک کریں گے اس کو تو اب ماشاءاللہ چینی ماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب چینی ماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو ایک طوی کے اندر ایک تھال کے اندر گریز کر کے اس کو نکال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے تھنڈا کریں گے نیچے تھال رکھ کے پانی اس میں ڈال کے اس کو تھنڈا کریں گے یاد رہی ورز تب کہ اچھی طریقے سے تھنڈی نہیں ہوگی تو آپ کا پتیسہ اچھے سے نہیں بنے گا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ریسپی ہی بن گئے اب یہ چینی جو ماری ہے یہ اٹھا کے بیسن کے اندر ڈال دیں گے اور اس کی کھچائی کریں گے ایسا ایسا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار ریسپی بنے گی ہماری بسم اللہ ارمان درہیم چینی ہم نے اس میں شامل کر دی تو سوہوں کی مدد سے ہم نے اس کی کھچائی کرنی ہے بڑے آہستہ آہستہ سکون سکون کے ساتھ ہم اس کو چلائیں گے زیادہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی لچے دار اور بہت ہی فیمس ریسپی ہے ماشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسندہ ہے کی بیورز اسی طریقے سے ساری چینی ہم اس میں کھینجتے جائیں گے اور یہ سارا جو بیسن ہے اور ساری چینی اس میں جذب ہو جائے گی اور ذرا سا بینی بچے کی چینی ہر چیز اس میں چینی میں جذب ہو جائے گی بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست تو اب ہم اس کو ایک شیٹ والے بھٹے کے اوپر نکال دیں گے تاکہ اس کی تھوڑا چی تہہ لگائیں گے دو تین اس کو دو تین دفعہ اس کو چڑھائیں گے تاکہ یہ جو گی بغیرہ رشتہ ہے وہ نہ رشتے بالکل وہ جذب کر لے تو ماشاءاللہ سے دو سے تین دفعہ ہم نے اس کو چڑھا دیا ماشاءاللہ سے بھٹے کے اچھے دار ہمیں اس کو سٹریک اندر ڈال دیں گے جس میں ہم نے بڑام وگرہ کاجو پستہ لگایا ہے اس میں ہم اس کو اس میں رکھ کے اس کے اوپر سے برابر کر دیں گے تاکہ بڑام وگرہ اس کے اوپر سہی چپک جائیں نکل لینا تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا غزم دیں گے وہاں تکیمیدہ سے تھوڑا زور زور سے دبائیں گے تاکہ یہ جذب ہو جائے اس میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھے کے زبا دس بھٹے سامانے تھنڈا ہوگئے ہوگئے اس کو ہم نے نکال دیا ٹیبل پہ ٹیبل پہ نکال کے اب اس کے شروع کریں گے کٹھائی بہت ہی آسان اور بہت ہی زبا دس رسپیہ بیورز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیے تو آپ نے میں اپنی رائے ساگاہ ضرور کرنا ہے لیکن ماشاءاللہ بہت زبرست اور بہت ہی شاندار رسپی جو ہماری تیار ہوگئے ٹھوڑی پتیسے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیے تو آپ نے میں ضرور بتانا ہے اپنی رائے ساگاہ ضرور کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو زیادہ ضرور مل سکے اللہ حافظ فی امان اللہ